تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پیچھے جو بیان کیا گیا تھا امام یوسف سے جو روایت تھی کہ کسی نے یہ کہا انتی تالیقن واحدتن ماہ صحیح ہے نا انتی تالیقن واحدتن ماہ ماہ واحدتن نا تو امام یوسف نے فرمایا تھا کہ اس صورت میں کتنی ہوگی ایک طلاع لاقے ہوگی حالانکہ امام اعظم نے فرمایا تھا ماہ لگیا تو ماہ قرآن اور اتصال کے لئے ہوتا ہے تو دو طلاع واقع ہوگی لیکن امام یوسف نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ایک واقع ہوگی کہ جنہیں کہ جو ماہ زمیر ہے مقن جو ہے کنائہ ہے اور مقنع جس سے کنائہ کیا گیا ہے زمیر کا مرجع کا اس سے مقدم ہونا ضروری ہے زمیر کا مرجع کا اس سے پہلے مقدم ہے جب تک اس لئے یہ بولا انتی تالیقن واحدتن تو یہاں پر ایک طلاع واقع ہوگی اور غیر مدخول بیا ہے تو بائنہ ہوگی اب اگر اس کو لائیں گے تو اس کا محل نہیں رہی اسے دوارہ ہوں کہتے ہیں ایک طلاع واقع ہوگی تو اب کہتے ہیں یہ تمام تفصیلات جو گزر چکی ہیں وَفِ الْمَدْخُولْ بِهَا تَقَعُ سَنَتَعَنِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّيَا اور مدخول بیہا عورت میں یہ تمام صورتوں میں جتنی بیان کی گئیں سم میں کیا ہوں گی دو طلاقے واقع ہوں گی کیوں واقع ہوں گی لِقِعَامِ الْمَحَلِّيَتِ بَعْدَ الْوُقِعِ الْوُقِعِ الْوَلَ کیونکہ پہلی والی طلاع واقع ہونے کے بعد ابھی محلیت باقی ہے مدخول بیہا میں تو جو ہے نا دو کے دو جاری کر سکتے نا طلاقے غیر مدخول بیہا میں ایک قصے یہ بائنہ ہو جائے گی اب دوسری کا محل نہیں رہی گی اس لیے وہاں نہیں ہوگی لیکن مدخول بیہا میں تمام صورتوں میں دو طلاقے واقع ہوں گی لِقِعَامِ الْمَحَلِّيَتِ بَعْدَ وَقُعِ الْوَلَ کیونکہ پہلی والی واقع ہونے کے بعد جو محلیت ہے وہ اب بھی کیا ہے باقی محلیت کیونکہ وہ اس کی عدت میں ہے اور وہ آلی غیر مدخول بیہا پہ تدھائی نہیں اب بیان فرماتے وَلَوْ قَالَ لَهَا وَكَالَ لَهَا اب کیا کہا تین دخلت دار یہ کہا اگر اگر تُو گھر میں داخل ہوئے تو تجھے طلاق ہے ایک طلاق اور ایک طلاق صحیح یہ باؤ کس کے لیے آگیا ہے جمع جمع تو اب فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے ایک طلاق ہے اور ایک طلاق فداخلت اب وہ گھر میں داخل ہوئی تو امام آدم فرماتے ہیں کہ اس پر ایک طلاق واقع ہوگی کیا ہوگی ایک طلاق واقع ہوگی لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ یہاں واہ آگے نا آہدتاً و واہدتاً یہ کس کے لیے آگا متلق جمع کے لیے آگے جمع میں جب دو ملائیں گے تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گے صاحبین فرماتے ہیں کہ تقاو سنتانے دو واقع ہو جائیں گی وَلَوْ قَالَ لَهَا اور یہ متفقہ وَلَوْ قَالَ أَنْتِي تَعْلِقُنْ وَاہِدَتَنْ وَاہِدَتَنْ اِنْ دَخَلْتِدْدَارِ فَدَخْلَتْ تُلِّقَ سَنَتَيْنِي بِلْ اتتفاق تو فرماتے ہیں کہ یہاں اس صورت میں اور یہ کہا کہ توجہ طلاق ہے توجہ طلاق ہے توجہ طلاق ہے توجہ طلاق توجہ طلاق ہے ایک طلاق اور ایک طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو داخل ہوگئے تو اس سے دو طلاق ہو جائے گی بل اتفاق اس میں بل اتفاق ہے تو اب صاحبین کیا فرماتے دیکھئے یہاں پر شرطوں کو موخر تو ہی کیے ہیں پہلے والی میں شرطیاں مقدم تھی اور یہاں کیا کر دی دوسرے والی صورت میں موخر کر دیئے تو شاید شرطوں کو مقدم کرو یا موخر کرو جب ایک صورت میں بل اتفاق دو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں جب کوئے شرطوں کو موخر کر رہے ہیں تو جب شرطوں کو مقدم کر دے تب بھی دو طلاق واقع ہوں گی امام آدم فرماتے ہیں کہ جب شرطوں کو موخر کرو گے تب تو دو طلاقیں واقع ہوں گی لیکن اگر شرطوں کو مقدم کرو گے ایک طلاق واقع ہو گی اب درہا یہاں دیکھئے تو اب دعاتل لقص سنا تینیت بل اتفاق تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں بل اتفاق صاحبین کی دلیل کس والے مسئلے پر یہی اندخلت دار فرماتے تو کہتے ہیں حرف واو جو ہیں یہاں پر واہدتن میں واو کس کے لئے مطلق جمع کے لئے فتعلقنا جملتن تو تمام طلاقیں ہو جائیں گی ایک ساتھ واقع ہو جائیں گی کما اذا نسالا سنتینی او آخر شرط جیسا کہ اگر کوئی دو پر سراحت کر دے دو پر سراحت کر دے کہ میں تجھے دو طلاقیں دے رہا ہوں تو دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں یا اگر شرط کو مؤخر کر کے کہے انتی تالیکن واحدتن وہاں بلتفاق دو طلاق واقع ہو رہی ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہوگی دو طلاق واقع ہو جائیں گی جیسا کہ وہ دو پر سراحت کر دے کہ دو طلاقیں دے رہا ہوں یا جو ہے شرط کو مؤخر کر دے مطلب دو پر طلاق ہے انتی تالیکن سنتینی صحیح نہیں یا دو شرط کو مؤخر کر دے لیکن امام آدم فرماتے شرط کو مقدم کرنے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور شرط کو مؤخر کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع ہوگی امام آدم فرماتے ہیں کہ واو جمع کے لیے بھی آتا ہے اور ترتیب کے لیے بھی آتا ہے واو کس کے لیے آتا ہے جمع کے لیے اب جمع کے لیے اگر ہم مانے اس کو لَهُ أَنَّ الْجَمَعِ الْمُطْلَقَ یہاں تمیلو القرآناؤت ترتیب کہ جمع مطلق یہ قرآن کا بھی اعتمال لگتا ہے اور ترتیب کا بھی اعتمال لگتا ہے اگر یہاں پہلی والی صورت میں اگر ہم واہو کو مطلق جمع مطلق جمع اس کو ہم اثبت پت میں اعتمال کریں کہ قرآن کیلئی آیا ہے تو آئیسی صورت میں تب تو دو تلاقے واقع ہو جائیں گے اور اگر ترتیب پر اعتمار کریں تو ترتیب میں مجھو گا جو ہوگا اعتمار ہوگا جمعہ میں اطمار نہیں ہوگا تو ایجی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی تو اب یہاں پر شک پیدا ہو گیا کہ کس کے لیے ہے ترتیب کے لیے ہے کہ خیران کے لیے تو شک کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر ایک سے زائد طلاق واقع نہیں واقع ہوگی ایک تو یقین ہی ہے ایک تو یقین ہی ہے وہ واقع ہوگی لیکن دیکھ سازن ہے انل جمع المطلق یا حتمل القرآن و ترتیب جمع مطلق قرآن و ترتیب کا احتمال لگتا ہے فعلہ اعتبار الاولی تقوی سے نہ تانی تو اگر اول کا اعتبار کریں تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی وعلہ اعتبار ثانی اور دوسرے یعنی ترتیب کا اعتبار کرتے ہوئے لا تقوی اللہ واحی صرف کتنی ہوگی کما ایدہ نجزہ بہاظی لفظہ جیسا کہ کوئی اسی لفظ کے ذریعے فوراں طلاق جاری کرے فوراں طلاق جاری کرے گی میں تجھے ابھی جو ہے فلحال والی طلاق دیتا ہوں فوراں تو نجزہ فوراں طلاق جاری کرے جیسے اس لفظ داری ہے تو فوراں ایک طلاق واقع ہوتی ہے تو ایسے یہاں پر بھی کیا ہوگی ایک طلاق واقع ہوگی یہ کیسے ہوگی مطلب یہ جیسے اندخلتت دار ہٹا دے نا اندخلتت دار ہٹا نہیں کن تو فوراں جاری ہوگی لیکن اندخلتت دار کی قیل لگا دی جب تک داخل نہیں ہوگی شرط اٹھا دے گا تو فوراں ہو جائے گی اب یہاں پر فرماتے ہیں جیسے کہ اس لفظ کے دریعے کوئی فوری فوری طور پر طلاق جاری کرے فلا یقعو زائد واللواحد بھی شک کی لہذا شک کی بنیاد پر ایک سے زائد طلاق واقع نہیں ہوگی اب جو وہ صورت تھی جو صاحبین نے فرمائی تھی کہ بھائی شرط کو جب مواخر کر رہے ہیں تب آپ بھی کہتے ہیں کہ دو طلاق پر اتفاق واقع ہو جائیں گی شرط کو اگر مقدم کر دیں تو شرط کے مقدم یا مواخر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن امام آدم فرماتے ہیں شرط کو جب مواخر کریں گے تب تو دو طلاق واقع ہوں گی لیکن شرط کو اگر مقدم کریں گے تو ایک طلاق واقع ہوگی اب فرماتے ہیں بخلاف ماہیدہ آخر شرط برخلاف وہ صورت کے جب اس نے شرط کو مواخر کر دیا شرط کو مواخر کر کے یہاں علاشتو لے جائے اور انتی تالے کن واحدتر واحدتر اندخلت دار صدر کلام کو مغیر کرنے والا ہوگا تبدیل کر دے گا صدر کلام جو ہوگا نا اس کو کیا کر دے گا تبدیل کر دے گا کیوں کیوں کہ اب ہوئی توقف اول والے اب اول جو ہے وہ کس پر موقف رہے گا آخر والے پر موقف رہے گا تالے کن تالے کن اندخلت دار اس پر ہوگا اول کلام جو ہو جائے گا اول کلام اول کلام جو ہوگا نا شرط پر موقف رہے گا تو گویا کہ جب تک شرط نہیں پائے جائے گی اس کی مشروط نہیں پائے جائے گا جزا نہیں پائے جائے گی تو جزا کیا ہے تلاق واقع ہونا تلاق کب واقع ہوگی گویا کہ گھر میں جب داخل ہو تو اس اعتبار سے وہاں پر وہاں داخل دو تلاقوں کو کس کے پر معلق کیا گیا داخلوں نے پر داخلوں نے پر صدر کلام یہ معلق ہو جائے گا داخلت دور پر صدر کلام میں دو ہیں باہر وعدہ اس اعتبار سے دو تلاقی وہاں پر جائے گا لینہ مغیر صدر کلام کیونکہ یہ جو ہے صدر کلام کو تبدیل کر دیتا ہے فیاتوکفو الاول آلئی لہذا اول کلام جو ہوگا اس پر کیا ہوگا موقوف ہوگا فیقع جبلتن تو جب شرط محخر ہوگی تو ایک ساتھ دو جائیں گی سب واقع ہو جائیں گی کہتے پھر پہلی والی صورت میں جب شرط کو مقدم کریں وہاں کیوں نہیں اور وہاں کوئی تمتیل کرنے والا نہیں کوئی چیز ایسی جبکہ شرط کو مقدم کریں فلم یتوقف لہذا صدر کلام اس پر موقوف بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں یہ تو واو کے ذریعے تھا اگر کوئی فا کے ذریعے کہتے ہیں فانتی تالگن واحدہ کہتے ہیں اندخلتدار واحدتن فواحدہ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا تو امام آزم وہی فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی صورت ہوگی جو پیچھلے والے مسلم ہوئی اور وہی صحیح ہے لیکن امام کرخی نے کیا بیان فرمایا یہاں پر اگر حرف فا کے ذریعے اتف کیا جائیں یعنی یوں کہا جائیں اندخلتدار فانتی تالگن واحدتن فواحدتن تو اب کہتے ہیں اگر حرف فا کے ذریعے اتف کیا جائیں فواعلا حادل خلاف فیما ذکر الکرخی تو یہی اسی اختلاف پر ہے جسے امام کرخی نے ذکر کیا امام کرخی نے کیا ذکر کیا ہے امام کرخی نے کیا ہے کہ چاہے واہو کے ذریعے اتف کرے یا فواہو کے ذریعے اتف کرے دونوں صورتوں میں کیا ہے برابر ہے وہ کہتے ہیں حرف عدف جو ہے وہ دونوں کو ایک کلام بنا دیتا ہے لہذا دونوں ایک طلاق ہے واقع ہو جائیں گی جیسے کہ واہو والی صورت میں چاہے شرط کو مقدم کریں یا موقع کو کریں امام ساہبین کے نزدیک اور امام آدم کے نزدیک امام آدم کے نزدیک کیا ہوا ایک طلاق واقع ہوگی ہاں شرط کو مغخر کریں تو دو طلاق واقع ہو جائیں گی اور شرط کو مقدم کریں تو ایک طلاق فرماتے ہیں فقی ابو اللہس کیا ہوگی ایک طلاق واقع ہوگی لین الفا لتعقیب اس لئے کہ فا جو ہے وہ کس کے لئے ہیں تعقیب کے لئے ہیں بلکہ جو ہے تھوڑا تاخیر سے آنے کے لئے ہیں تعقیب بلا محلت تو اب ایسی صورت میں تعقیب کے لئے ہیں یعنی عطف تعقیب کے لئے مطلق عطف کے لئے نہیں آتا ہے تو اب یہ تعلیق جو ہوگا تعقیب پر متقاضہ کرے گا فَتُنَزَّلُ كَمَا لہذا جیسے اس پر پہلی تلاق واقع ہوگی وہ کیا ہوگی بائنہ ہو جائے گی اور دوسری کا پھر محل واقع نہیں رہے گی نہیں ہے سمید پہلی واقع ہوگی تو بائنہ ہو جائے گی اور دوسری جب واقع کرنے کے چکر ہو جائیں گے تو وہ نکل چکی ہے تعقیب جیسے نہیں کہتے ہیں واؤ فا واؤ واؤ مطلق عطف کے لئے فا تعقیب بلا بولت کے لئے تھوڑا فاصلہ سمہ میں اور زیادہ تراغی ہوتی ہے تو اب کہتے ہیں ایک تلاق واقع ہوگی بلاتفاق لین الفعل التعقیب والاسح یہی اسحہ قول ہے کہ یہاں پر ایک تلاق واقع ہوگی لین الفعل الالتعالی لطفی الالتعقیب اب فرماتے ہیں یہ تو ہوگی تلاق کی ایک صورت کا بیان ہوگیا جو ہم نے اب تک پڑھا کون سے ہوگی تلاق سری ہوگی تلاق سری اور اس کی دو قسمیں نکالی انہوں نے اب تلاق کنایا بیان کرتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں نکلیں گی دو طرح کی صورتیں نکلیں گی کچھ ایسے الفاظ ہے جن میں الفاظ ہے کنایا میں جہاں تلاق رجی واقع ہوگی تلاق رجی واقع ہوگی اور لیکن نیت کی ضرورت ہوگی وہاں پر نیت ہونا چاہیے یا مذاکرے تلاق ہونا چاہیے ان دونوں کا تذکرہ چل لاؤ تلاق کا تو وہاں پر دلالت حال پائے جائے جس سے پتجلے تلاق دینے چاہ رہا تھا تو اب ایسی صورت میں کچھ ایسے الفاظ ہے جن سے تلاق رجی واقع ہوگی اور کچھ ایسے الفاظ ہے جن سے تلاق بائی نہ واقع ہوگی لیکن وہاں فرماتے ہیں وَأَمَّا ذَرْوَ السَّانِوَ هُوَ الْقِنَایَاتِ اور دوسری والے قسم جو ہے وہ کنایات ہیں لَا يَقَوْ بِهَا تَلَاقُوا إِلَّا بِالنِّيَتِ تو اس کے ذریعے سے تلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ذریعے سے اَوْ بِدَلَالَتِ الْحَال یا دلالتِ حَال کے ذریعے سے دلالتِ حَال کے ذریعے قَالَ قُدُورِ امَا قُدُورِ فرماتے وَأَلَا ذَرْبَئِنِ اور الفاظِ کنایات جو ہیں وہ دو قسموں پر ہیں مِنْحَا سَلَا سَلَا سَتُوا الْفَاظِ ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں يَقَوْ بِهَا تَلَاقُ الرَّجِيُ جن کے ذریعے کیا ہوگی تلاقِ رجی واقع ہوگی وَلَا يَقَوْ بِهِ اِلَّا وَاحِدَا اور صرف اس کے ذریعے سے ایک تلاق واقع ہوگی وَقَوْنَي وَيَقَوْ لِهُ وَقَوْلُ اِعْتَدِّي وَاِسْتَبْرِعِ رَحِمِكِ وَانْتِ وَاحِدَا کیا ہے اعتدی تو شمار کر لے استبرعِ رحمِكِ تو اپنے رحم کو خالی کر لے وَانْتِ وَاحِدَا تو ایک ہے تو یہ اکیلی ہے اب یہاں دو چیزوں کا حتمال لگتے ہیں یہ ہر ایک دو چیزوں کا حتمال لگتے ہیں یہ ہے تو کہتے ہیں رہبہ صاحب سے پہلا والا جو اعتدی تو شمار کر لے فَلِئَنَّوْ تَحْتَمِرُ الْاِعْتِدَادَ عنِ النِّقَاح تو یہ شمار رکھتا ہے اعتمال کہ یہ نکاح کی عدد کو شمار کرنے کا حتمال لگتا ہے نکاح کی عدد کو اعتداد تو شمار کرنے کا حتمال لگتا ہے عدد کو تو اب عدد کو شمار کرنے کا اعتمال لگتا ہے اب اگر اس کی نیت پتہ جل جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ بھی اعتمال لگتا ہے کہ شمار کر لے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگتا ہے وہ آئے کہاں ہے بہار شریعت میں بہت سارے دیئے ہیں کہاں نکاح ہے تَحْتَمِرُ الْاِعْتِدَادَ نکاح کیوں کہ وہ نکاح کی عدد شمار کرنے کا اعتمال لگتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا اعتمال لگتا ہے اگر اس نے پہلے کی نیت کر لی کہ نکاح کی عدد شمار کر تو ایسی صورت میں اس کی نیت سے کیا ہو گیا وہ وہ متعین ہو جائے گا تو اب کہتے ہیں یہ تقاضہ کرے گا تلاق سابقہ کا ارے بھئی تو کیا کر نکاح کی عدد کو شمار کر تو اب یہاں مقتضان یہ مانا جائے گا پہلے اس نے تلاق دی اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوئی اب اسے عدد شمار کرنے کو کہا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ کتنے الفاظ ہیں یہاں کرایا کے جن کی ذریعے سے تلاق واقع ہو جاتی ہے اور انہیں تقریباً دیئے گئے ہیں بہت سارے ایک سو اکیس اب کنایا کے جو الفاظ میں سے جیسے کہ جا نکل چل روانہ ہو اٹھ کھڑی ہو پردہ کر دپٹہ ہو نلخاب ڈال ہٹ سرک جگہ چھوڑ گھر کھالی کر دور ہو چل دور ہو ارے اے کھالی اے بری اے جدہ تو جدہ ہے تم اسے جدہ ہے میں نے تجھے بے قید کیا میں نے تجھ سے مفارقت کی رستہ ناپ اپنی راہ لے کالا مو کر چال دکھا چلتی بن چلتی نظر دفع ہو دال فہین ہو رہو چکر ہو پنجرہ کھالی کر ہٹ کے سر اپنی صورت گھوا بستر اٹھا اپنا سوچتا دیکھ اپنی گھڑری باندھ اپنی نجاست الگ پھیلا تشریف لے جائیے تشریف کل ٹکر اٹھا لیجئے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے ذریعے الفاظ کنایاں ہیں تو کنایاں کے علمی طلاق واقع ہونے میں یہ شرط ہے کہ نیت طلاق ہو یا حالت بتاتیوں کے طلاق مراد یعنی پیشتر طلاق کا ذکر تھا یا غصے میں کنایاں کے الفاظ تھی طرح کے ہوتے ہیں بعد میں سوال رد کرنے کا اعتمال بعض میں گالی کا اعتمال بعض میں نہ یہ نہ وہ جواب کے لئے ہوتا ہے یہ نہیں تو اب یہاں نیت کا اعتمال ہے ورنہ اگر نیت نہ ہو تو فوراں تو اسے بہت سارے ہم لوگ کو انسان بولتا رہتا ہے نہیں تو اب یہ طلاق سابق کا تقاضہ کرے گا یعنی پہلے کیا ایک مختصہ کرے گا کہ پہلے طلاق دی جا چاہیے اب اس سے عدد شمار کرنے کا وَالطلاق وَيُعَقِبُ الرَّجَاتَ طلاق کے بعد کیا ہوتی ہے اس طلاق کے بعد رجت ہوتی ہے اس طلاق کے بعد رجت ہاں طلاق کے باہینہ میں کیا ہوتا ہے ہاں نکاح سے نکل جاتی ہے اب پھر نکاح کے بعد روٹا سکتی ہے لیکن یہ اس میں اس کے بعد رجت ہوتی ہے یہ پہلا ہوا کونسا اعتددی اس میں دو معنی میں اعتمال دانا ایک تو نکاح کے دن شمار کر نکاح کے عدد شمار کر اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کو شمار کر اور دوسرا یہ اور دوسرا والا جو ہے کونسا استبری رحم کی تو اپنے رحم کو خالی کر لے تو اب یہاں استعمال ہے یہ اعتداد شمار کے معنی میں بھی استعمال کیا آتا ہے یعنی کیا ہے ہے اس کے عدد کے جو ہے وہ رحم کے ہے اس کے دن شمار کر لے اس لیے کہ یہ مراد لے رہا ہے تو ایسی صورت میں سراحت ہو جائے گی جو اس کا کیا ہے اعتداد کرنے سے جو مقصود ہے تو اب کہا ہے اس کے دن شمار کر تو ایسی صورت میں یہی مقصود ہو جائے گا یہاں بر کے بغیر طلاق کے تو اب ایسی صورت تو اب اس کا یہ کہنا یہ اس کے کیا ہو جائے گا درجہ میں ہو جائے گا شمار کرنے کے اور یہ بھی اعتمال لگتا ہے کہ استعمال کا بھی اعتمال لگتا ہے کہ تو اپنا جو ہے استعمال شمار کر یعنی پتا چل جائیں کہ تیرا رحم خالی ہے تاکہ وہ اسے طلاق دے سکے تو اب دوت معنی میں اعتمال ہے لہذا اگر پہلے معنی کے مقصود اس نے لیے ہے کہ اگر ہے اس کے دن شمار کر تو ایسی صورت میں اگر نیت کر لی تو پھر اس کے طلاق آخر جائے گا اور اگر اس نے یہ کہا کہ استعمال کا بھی اعتمال لگتا ہے کہ دیکھ لے کہ شمار کر لے تاکہ اسے طلاق دے سکے تو اب طلاق دے سکے اس لیے استعمال کر آرہا اسے تو یہاں پر ابھی طلاق آخر اور تیسرا والا کونسا تھا انتی باہدہ ایک ہے اکیلی ہے تو یہاں پر دو معنی کے اعتمال ہیں فَلِأَنَّا تَحْتَمِرَنْ تَقُونَ نَعَاتًا لِمَزْدَرِنْ مَحْزُوفِ تو یہاں پر یہ بھی اعتمال ہے کہ یہ ایک مزدرِ محزوف کی صفت ہو تطلیقتا تطلیقتا واحدہ تو اب کہتے ہیں یہاں یہ بھی اعتمال ہے کہ یہ مزدرِ محزوف کی صفت ہو اس کا معنی یہ ہو تطلیقتا واحدہ تجھے ایک طلاق ہے فَإِنْ ذَا نَوَاهُ تو جب اس نے اس کی نیت کر لی جُعِلَى قَانَو قَانَو تو گویا کہ آوہ اس نیت کر لی تو اس کو اسی درجہ میں ٹھہلا لیا جائے گا گویا کہ اس نے یہی کہا ہے اور اسے ایک طلاق واقع ہو جائے گی وَالطلاقُ يُحَقِبُ الرَّجَدَ طلاقِوَاد رجال ہوتی ہے وَتَحَتَمِلُ غَيْرَهُ اور اس کے غیر کا بھی اعتمال لگتا ہے کیا اعتمال وہاں انتقونہ واحدہ تنندہ ہو کہ وہ اس کے نزدیک بلکل تنہ دنہا ہے اور ہندہ قومی اپنی قوم کے نزدیک بلکل آئیسی ہے یکتہ روزگار ہے ایسی تیری جیسی کوئی حسینہ نہیں ہے تو یہ بھی اعتمال لگتا ہے کہ تحریف کرنا چاہتا ہے اور اگر یہ ہوگا تو پھر یہ طلاق نہیں ہے کہتے ہیں وَلَمَّهْ تَمَلَتْ حَاظِرَ الْفَادَ طلاق وَغَيْرُهُ یَحَتَاجُ فِيْنَنْ لِيَرَ جب یہ الفاظ طلاق وغیر طلاق دونوں کے اعتمال لگتے ہیں تو اس میں کیا ہوگی نیت کے حاجت ہوگی وَلَا تَقَوِ اللَّهُ وَاہِدَ صرف کیا ہوگی لِأَنَّ قَوْلَ انْتَ تَعْلِقُنْ فِيْهَا مُقْتَزَن کیونکہ اس کا قول جو انْتَ تَعْلِقُنْ جو ہوگا اس میں مختزان مانا جائے گا ان دونوں مثالوں اوپر والی میں اعتدی اور استمررحمنگی اپنے رحم کو خالی کر تو یہ مانا جائے گا پہلے طلاق دے چکا ہے مختزان مانا جائے گا اور کہتے ہیں او مُزْمَرُنْ یا پوشیدہ مانا جائے کس میں انتی واحدتن میں واحدتن میں تطریق حتن پوشیدہ مانا جائے گا تو او پوشیدہ ہوا لَوْ قَانَ مُزْحَرَنْ اگر یہ ظاہر ہوتا کیا ہوتا اگر یہ ظاہر ہوتا کونسی صورت انتی طالب الواحدہ کہتا تو وہاں ایک طلاق واقع ہوگی تو جب پوشیدہ ہے تو اس میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی وَلَوْ قَانَ مُزْحَرَنْ اگر یہی چیز ظاہر ہوتی لا یقع بھی ہے لا واحدہ تو اس کے ذریعے ایک ہی طلاق واقع ہوتی فَاِدَا قَانَ مُزْحَرَنْ تو جب وہ پوشیدہ رکھا گیا اولہ بھی ہے تو اس سے اول کے لیے بدرجہ اولہ ایک طلاق واقع ہوگی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں تطلیق عدن مزدر آیا نا تو آپ ایک طلاق واقع کر رہے ہیں تبکہ تطلیق عدن مزدر ہے مزدر سے فرد حقیقی ایک ہے فرد حکمی تین ہیں تین طلاق کی نیت کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگر نیت کر لے دو کہہ رہا ہے یہاں تین کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا وَفِ قَالِ يَوَا عِدَا اِنسَارَ الْمَزْدَرُ مَذْكُورَنْ اور اس کے قول واحدہ میں اگر مزدر کو مذکور مان لیا جائے کہتے لَا قِنَّ تَنْسِيسَ عَلَ الْوَا عِدَا لیکن جب اس نے واحدہ پر سرارت کا سراحت کر دی يُنَافِ نِيَتَ السَّلَاسِ تو سلاس کی نیت کے کیا ہوگا کیونکہ جب اس نے زبان سرارتہ کر دیا تو نیت کے مقابلے میں ساری الفاظ کیا ہو جائیں گے اولا ہو جائیں گے تو اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر نیت کا اعتمار کر لے تو کہتے اگر یہ مزدر ذکر ہو جائے لیکن جب نیت کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک پر سراحت کر دی يُنَافِ نِيَتَ السَّلَاسِ تو تینی نیت کرنے کے اب یہ کہہ رہے ہیں واحدہ پر اراب کیا پڑھیں انتی واحدہ تن واحدہ تن یا واحدہ تن تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اجمی لوگ یہ اراب براب نہیں جانتے اس پر مرفو پڑھنا ہے کہ منصوب پڑھنا ہے منصوب پڑھنا ہے مجرور بعض نے اگر چاہیے کہا کہ نہیں اگر مرفو پڑھیں گے تو ایسی طرح میں نیت ہوگی تو اقتلاع واقع ہوگی نیت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی اس طرح کے اس بات لوگ نے اختلاف گیا لیکن زراجہ قول یہ کہ یہاں پر اراب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تن دیکھی جائے گی وَلَا مُوتَوَرَبِ اِعْرَابِ الْوَاحِدَتِ عام مشایخ عام مشایخ کے نزدیک جو ہے واہنہ کے اراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَوَسْتَقِ اور یہی صحیح ہے کیا ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ وجوہ اراب کے درمیان تمیز نہیں کروا دی ہے اب بقیتوں کنایا یہاں سے آ رہا ہے کچھ الواز تو پردہ کر لے چلی جا تنہا ہے بری ہے میں نے تیرے گھر والوں کو تجھے ہوا کر دیا جدہ ہو جا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں زندہ ہے پردہ اور لے یہ صاحب یہاں اور اراب دا ہے سلوہ اللہ حبیر سلوہ اللہ حبیر سلوہ اللہ حبیر